اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ یہ تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آنکھوں کے مسائل آج کل ہر طرح کے پرندے کے اندر بڑھ رہے ہیں اور اتنے زیادہ تشویشناک ہیں کہ برڈز ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے مکمل طور پر اندھے ہو جاتے ہیں پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتی آخر کار مہنگا پرندہ ہے یا سستہ اس کو کل کرنا پڑتا ہے زبا کرنا پڑتا ہے یہ وہ پرابلم ہے جو میں پچھلے ایک ماہ سے کور کرنے کی کوشش میں ہوں اور کچھ ہاتھ تک یہ کور ہو جاتے ہیں میڈیسن سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کی سینیٹیشن اس کو مینج کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے میڈیسن کیسے دینی ہے اگر آپ کی مرگی میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کے فینسی برڈز میں یہ والا پرابلم آ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کے اوپر بھی اگاہ کیا جا سکے کہ آنکھوں کی انفیکشنز ہے کیا کتنی طرح کی ہو سکتی ہے اور بیکٹیریل ہے وائرل ہے فنگل ہے پیراسٹک ہے کوئی انجری ہو گئی ہے کوئی جنیٹک ڈیفیکٹ ہے اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں آئی انفیکشن کو پہلے اس کو آپ وجہ تلاش کریں گے کیا وجہ ہے پھر اس کی میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور پھر میں آپ کو اس کی پریونشن بھی بتاؤں گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ٹریٹ برڈ کو کیسے کرنا ہے کیسے آپ نے اپنے مہنگے پرندے کو اپنی پیاری مرگی کو آپ نے اس بیماری سے نکالنا ہے کیونکہ اکثر ایک ایک مہینہ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی لوگوں کی ابھی تک شکایت آ رہی ہیں کہ آنکھیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی اور جب ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو پھر پروپر سینیٹیشن نہیں ہے پروپر صفائی کا انتظام نہیں ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس ساری چیزوں کو آئی انفیکشن کیا ہے کیوں آنکھیں خراب ہو رہی ہیں آپ کے پرندوں کی ان ساری چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آجائے تو اس کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی بریس کریں آنکھوں کے مسائل میں تین طرح کے مسئلے بنتے ہیں تو سب سے پہلا جو پرابلم جو میڈیکل ٹرم یوز کیے جاتی ہے وہ ہے کنجکٹیوائٹس پچھلے دنوں میں انسانوں میں بھی آیا ہوا تلہور میں بہت زیادہ پھیلا تھا پنک آئی ڈیزیز بھی اس کو کہتے ہیں کنجکٹائیوہ ہوتا ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ مرگی کی آنکھ کا یہ حصہ کنجکٹائیوہ کہلاتا ہے اس کی سویلنگ ہو جائے اندر میمبرین کی سویلنگ ہو جائے یا آنکھ کے پورے حصے کی سویلنگ ہو جائے اسے کنجکٹوائٹس کہا جاتا ہے یا پنک آئی ڈیزیز کہا جاتا ہے اور آنکھ کے اندر ایک میڈل لیئر پائی جاتی ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس سے یوویہ یو یویل ٹریک بولتے ہیں اس کی انفلمیشن کو یویائٹس کہتے ہیں اور تیسرا پرابلم ہے کیاٹریکٹس کی آنکھوں کے اوپر سفید کلر کی یا گریش کلر کی کلاوڈی سی میمبرین آنا شروع ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ وہ آنکھ کو ڈھک لیتی ہے اس پرابلم کو کیاٹریکٹس کہا جاتا ہے سب سے مین مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنجکٹوائٹس کنجکٹوائٹس کا پرابلم چار مجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ ہے انفیکشنز جس میں بکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے فنگل ہو سکتی ہے ورل انفیکشن ہو سکتی ہے دوسرا پرابلم ہے پیراسٹک جو کہ آئی ورم انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے آئی ورمز کی وجہ سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں آنکھ کے اندر کیڑے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ آئی ورمز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ آکسی سپیروڈا ہے تھلازیا ہے فیدر پارٹیکل کو سینڈ کو ڈسٹ کی وجہ سے بھی آنکھ آئیز کی انفیکشن ہو جاتی ہے جیسے ہم فورن باڈی انفیکشن کہتے ہیں اور چوتھا پرابلم آتا ہے فیزیکل ایریٹینٹس جو کیمیکل یا سموگ کی وجہ سے بھی آئیز کی سویلنگ ہو جاتی ہیں یہ چار میجر پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے کنجکٹوائٹس بنتا ہے اب کنجکٹوائٹس تین طرح کا ہو سکتا ہے لوکالائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ کے اندر پرابلم ہوگا یونی لیٹرل ہو سکتا ہے بائی لیٹرل ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈیریکٹ پرابلم آئیز کا ہی ہوگا ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے کوئی کیمیکل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی آئی وم انفیکشن ہو گئی ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کی وجہ سے ڈیریکٹ آنکھ اٹیک ہو رہی ہے تو وہ لوکالائزڈ کنجکٹوائٹس ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیکنڈری ہم اس وقت کنجکٹوائٹس آئے گا سیکنڈری جب آپ کا برڈ کسی اور بیماری سے گزر رہا ہے جیسے کہ انفیکشیوس کرائزہ سے گزر رہا تھا یا انفیکشیوس لیرنجو ٹریکیائٹس سے گزر رہا تھا یا کوئی اور وارل انفیکشن تھی فنگل انفیکشن تھی اسپرجلوسستہ اس کی وجہ سے آنکھ کے اوپر اٹیک ہو گیا اور تیسرا جو کنجکٹوائٹس ہے وہ زیادہ سویر ہوتا ہے وہ ہے سیپٹیسیمیا یعنی کہ اگر بیکٹیریا بلڈ کے اندر چلا گیا ہے تو وہ جسم کے تمام حصوں کو جس میں آئی بھی ہے ان کو بھی انفیکٹ کرے گا اچھا جی اب کون کونسی بیماریاں ہیں جو آنکھ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں سب سے پہلے انفیکشیوس کرائزہ انفیکشیوس کرائزہ یہ بھی بیکٹیریاں سپیشیز سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو پڑی ہوئی ہے برڈ کی جو سائنسز ہیں وہ سویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیتھارجک ہو جاتا ہے فیور میں چلا جاتا ہے آپ پر اسپاریٹری ٹریک انفیکشن میں آ جاتا ہے یہ سائنسز سویل ہوتی ہیں تو آئیز کی بھی سویلنگ شروع ہو جاتی ہے ڈسچار جانا شروع ہو جاتا ہے آنکھ سے بھی ناکھ سے بھی یہ تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں اوپر میں لنک دے رہا ہوں انفیکشیز قرائزہ کی بڑی مزدار ویڈیو ہے آپ جا کے اس ویڈیو کے بعد اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا پرابلم ہے اس کا انفیکشیز لینرنجیو ٹریکیائٹس جو کہ لینرنجیو ٹریکیائٹس وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس وائرس کی وجہ سے بھی پیری آر بیٹل اور انفرا آر بیٹل سائنسز سویل ہوتی ہیں اور آنکھ کے اوپر جا کے اثر کرتی ہیں آئی ورم انفیکشن ہو سکتی ہے جس میں سب سے موسٹ کومن جو چکنز اور برڈز کے اندر آتا ہے جو کہ آکسیس پیروڈا منسونی نام کا آئی ورم ہے جو انفیکشن کاؤز کرتا ہے اور یہ ایک بیسکلی نیمہ ٹوڑ ہے اور اس کی بھی ہم آگے جا کے یہ آپ سکرین کو پر دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آنکھ کے اندر یہ آپ کو ورمز نظر آتے ہیں سوالن ہیڈ سنڈروم جو کہ ایوین میٹانیمو وائرس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے یہ فور سابٹائز ٹائپس ہیں اے بی سی ڈی اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے پیری آربیٹل اور انفا آربیٹل سائنسز کی جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح سے برڈ آپ کا ہوگا اور اس کے ساتھ پھر کنجیکٹو وائٹس بھی آ جاتا ہے ایوٹی ہے ایوین کلیمیڈیوسس یہ ایک زونیٹک ڈیزیز ہے گرام نیگٹیو بیکٹیریا پیدا کرتا ہے اور یہ برڈ کے ایمیون سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے اسپرجلوسس اسپرجلوس یہ نہیں اس کی یہ فنگل انفیکشن ہے یہ بیسیکلی آپ پر ریسپریٹری لور ریسپریٹری ٹریک اوپر اٹیک کرتی ہے اس کے اوپر اگر آپ ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ویڈیو کا اوپر لنک دے رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسپرجلوسس کا پرابلم پور سینیٹیشن کی وجہ سے آتا ہے دستی انوائرمنٹ ہے آپ نے برادہ ڈال لیا جس کے اندر بہت زیادہ مٹی تھی کیونکہ اس کے سپورز کسی بھی سرفس کے اوپر کسی بھی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں برڈ کا امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا پرندہ دستی اگر آپ نے اوپر سے برادہ ڈال لیا ہے یا کوئی ایسا برڈ لے کے آئے ہیں جس کے اندر یہ پہلے سے بیماری تھی اوور کراوڈنگ کی ہوئی ہے پور وینٹیلیشنز ہیں تو اس میں پھر اسپرجلوس کا پرابلم اسپرجلوسس کا پرابلم ایوین انفلنزا کے اوپر ہم نے بات کی اس کے اوپر بھی ویڈیو میں آپ کو لنک دے رہا ہوں جا کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور انتہائی کنٹیجیس ہے پورے کے پورے فلوک کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اس ایوین انفلنزا کے اندر بھی سائنسز سویل ہوتی ہیں آئیس کے اندر ایفیکٹ پڑتا ہے کنجیکٹوائٹس ہاتا ہے امونیا ٹاکسیسٹی جو کہ سردیوں کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امونیا ٹاکسیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ برڈ کے شیڈ لوفٹ کے اندر یا شیڈ کے اندر اگر امونیا کا لیول پونٹی فائی پارٹس پر میلین سے زیادہ ہے تو آپ کے چکنز آپ کا برڈ انفیکٹ ہو جائے گا اور اس سے پھر کنجیکٹوائٹس کا پرابلم بنے گا اپر اسپیاریٹری ٹریک کا پرابلم بنے گا سفوکیشن کی ویسے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ پرابلم سردیوں میں سب سے زیادہ اس لیے آتا ہے کیونکہ پور وینٹیلیشن ہوتی ہے برادہ بڑی دیر تک پڑا رہتا ہے ہم اس کو چینز کرنے کی کوشش نہیں کرتے اوور کراوڈنگ ہوتی ہے ہم نے رات کو ڈبے کو کھڑے کو لوفٹ کو شیڈ کو بند کرنا ہوتا ہے پنکھے کم کرنے ہوتے ہیں وینٹیلیشن کم کرنے ہوتی ہے جس کی ویسے ٹاکسیسٹی بڑھتی ہے اور اس میں لوس ڈروپنگز ہوتی ہیں زیادہ سردیوں کی وجہ سے کیونکہ سردیوں میں پانی برڈ زیادہ پینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی باڈی جتنا جذب کرتی ہے اس کے بعد باقی باڈی سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو باقی سال کے نسبت سردیوں میں تھوڑی سی واتری ڈروپنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے برادہ گیلہ رہتا ہے اور پھر امونیا پیدا ہوتی ہے امونیا ٹاکسیسٹی کی وجہ سے آپ کا برڈ اندہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ جب آپ لوفٹ میں جائیں گے آپ کو بڑی پنجن سی بڑی بری سمیل فیل ہوگی آپ کی اپنی آئیز جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں گی اور ان کے اندر آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد وائٹمن ایڈ ایفیشنسی ہو جائے گی تو تب بھی آنکھ کا پرابلم بنے گا بلائنڈنس بڑھ جاتی ہے اور آنکھ کے اندر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آج کل جیسے کہ مچھروں کی وجہ سے فاؤل پاکس کے پرابلم بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں ڈرائی پاکس جسے کہا جاتا ہے جو فیدرلس ایریا وہاں پہ سکیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض اگر آئیز کے اردگرد بھی سکیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھ انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہے وائٹمن بی کمپلیکس جو فیملی ہے یہ بڑی ایمپورٹنٹ آئیز کے لیے ڈرائی آئے کا پرابلم بلائنڈنس کا پرابلم آئیز کے ریٹنا کا پرابلم یہ سارا ملٹی وائٹمنز کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے تو آپ نے برڈ کو وائٹمن بی کمپلیکسز بھی دینے ہیں آئی انجری کسی بھی وجہ سے کوئی انجری ہو گئی ہے برڈ کے اندر اچنگ تھی اس نے اپنی آنکھ کو خود سے قریدنے کی کوشش کی ہے یا اوورکراؤڈنگ کی وجہ سے پر لگ گیا ہے یا کسی بھی وجہ سے آئی انجری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے کنجیکٹوائٹس کا پرابلم ہو سکتا ہے اب آپ کو برڈ جب دیکھیں گے آپ کو اس میں کیا کیا سائنز اور سیمٹمز نظر آ سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کو برڈ کی آئیز میں پرابلم ہے یہ دھیر سارے پرابلم ہے آپ کی برڈ آنکھیں نہیں کھول پا رہا ہوگا بلیڈنگ ہو رہی ہوگی کچھ نہ کچھ آنکھ کے اندر آپ کو ایسے لگے گا کچھ چیز ایمبیڈ ہو گئی ہے پیپل سائز یا شیپ اس کی چینج ہو جائے گی بڑھ جائے گا یا چھوٹا ہو جائے گا یہ آگے یہ جو سکوینٹنگ اور ٹوچنگ ہے یہ بار بار اپنی آنکھ کو جھپ رہا ہوگا ٹوچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا آئی لیٹس کے اوپر کٹ لگے ہو سکتے ہیں ایک آئی بالکل جڑی ہو سکتی ہے یہ دونوں سائیڈ کی آئی جڑی ہو سکتی ہیں آئی لیٹس کے اندر کوئی چیز ایسی آپ کو مل سکتی ہے فورن باڈی جو ایزلی ریمووو نہیں کیا جا رہا اور اس کی وجہ سے پنک آئی ڈیزیز بن رہی ہے لائٹ سنسٹیوٹیوٹی ہے برڈ جیسی اب لائٹ آن کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اندھیرے میں آنکھیں کھول لیتا ہے کلاوڈنس اور کلر چینج ہو گیا ہے یعنی کہ جیسے کیٹریکٹ آ جاتا ہے بلائننس کے اندر وہ آ رہا ہے کلر چینج ہو گیا آئیز کا سویلنگ ہو گئی ہے آئیز کی پرلانگڈ پیپل ڈیلیشن ہے بڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول کے رکھتا ہے تو پھر بھی آئیز کا انفیکشن آپ کو فیل ہوگا بہت زیادہ ٹیرنگ ہو رہی ہے آنسو یعنی وارٹری ڈسچارج آنکھوں سے بہت زیادہ ہو رہا ہے آنکھوں کے اردگیرد موکس ممبرین ہے اس کی ریڈنس ہو رہی ہے ریپڈ بلنکنگ کر رہا ہے ییلوش یا گرین کلر کا ڈسچارج ہو رہا ہے یہ تمام ہیں پرابلم جو آپ کو آئی انفیکشن کے اندر دیکھنے میں آ سکتے ہیں اب اس کام ٹریٹمنٹ کیا کریں گے سب سے پہلا کام جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے آئیس وی میں اپنے برڈ کو شفٹ کر دینا ہے دوسرا آپ نے سب سے پہلے آنکھ کو واش کرنا ہے لوک نیم گرب بانی لیں گے اس کے اندر سٹیرال پانی ہوگا سادہ دکاں آئیے پانی نہیں ہوگا کوئی صوفی کا نیسلے کا وارٹر لے لیں یا میڈیکل سٹور سے سٹیرلائزڈ وارٹر لے لیں ٹھیک ہے کیا تاکہ اس کے اندر کوئی اور جمز نہ ہو یا پانی کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد جب ہلکا سا وہ نیم گرم رہ جائے تو اس کے ساتھ اس کے اندر بورے کے سڑ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ سادہ پانی سے بھی اس کو واش کر سکتے ہیں اس کو واش کریں اچھی طرح سے اور کارٹن سویب لیں صاف سترہ اس کے ساتھ آنکھ کو چیزارہ زواش کرنے کی کوشش کریں واش کریں تیسرے نمبر پہ آپ تھالیمیٹک ڈراؤپس آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ ڈراؤپس مل جائیں گے اب یہ ڈراؤپس آپ انٹی بائٹک یعنی نیو میسن کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں اکیلی نیو میسن کے ڈراؤپس بھی مل جاتے ہیں آپ کو اس کو ڈیکسا میتھاسون کے ساتھ یا پریننسون ڈیکسا میتھاسونین سٹی رائٹ کے ساتھ بھی ڈراؤپس مل سکتے ہیں یا آپ کو کسی اور کمبینیشن کے اندر بھی انٹی بائٹک کا ڈراؤپس مل سکتے ہیں وہ آپ ڈراؤپ لے کے آئیں دن کے اندر دو دفعہ آپ ڈراؤپ ڈالیں گے ایک ایک اور دو سے تین دن آپ استعمال کریں گے اپنے اس کے بعد جو خیال رکھنا ہے وہ ڈسٹ کا خیال رکھنا ہے منیمائز کرنی ہے ڈسٹ کو پلیوشن کو منیمائز کرنا ہے برڈ کے وارٹری ڈراؤپنگز کے اوپر دھیان رکھنا ہے تاکہ جو برادہ گیلا نہ ہو وینٹیلیشن کا پروپر دھیان رکھنا ہے تاکہ امونیا نہ بڑھ پائے کیونکہ آج کل زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے یہ امونیا ٹاکسیسٹی کے وجہ سے پرابلم بن رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے برڈز کی آئیز خراب ہو رہی ہیں تو آپ نے سینیٹیشن کا خیال رکھنا ہے پنجروں کو صاف کرنا ہے ریکنگ پروپر کرنی ہے کنٹرول شیڈ کے اندر اگر آپ کا اوپن ہے اس میں مٹی بچھائی ہوئے تو آپ نے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ گیلی نہ ہونے پائے اور آپ نے اوورکراؤڈنگ سے برڈ کو بچانا ہے آپ نے کورنٹین کرنا ہے اپنے پرندے کو باہر سے کوئی پرندہ لاؤ کے یہاں پر شفٹ نہیں کرنا اگر آپ نے کبوتر پالے ہوئے ہیں یا توتے ہیں آپ کے پاس تو اس میں بھی آپ سیم یہی ٹریٹمنٹ کریں گے اور یہی چیزوں کا خیال رکھیں گے بیسک اس میں بائیو سیکیورٹی ہے جتنا آپ اپنے برڈ کو کلین رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا آئی انفیکشن سے بچ جائے گا برڈ آپ کا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا لائک بٹن کو چھو کے مجھے بتائیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں پہلا ایکن گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا اگر آپ مجھے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرا واتس ایپ کا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے مجھے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے کنسٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرا پیٹ واتس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں لائف ڈسکشن کے لیے اسی چینل کے اوپر ہر اتوار کو دوپہر دو بجے میں لائف آتا ہوں میں اسے آپ لائف ڈسکشن کر سکتے ہیں آپ مجھے میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی فالو کریں پولٹری میں ڈاکٹر کامران فیس بک کے اوپر بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ڈاکٹر کامران حیدر کے نام اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کوئی کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں میں ڈال رہا ہوں پیٹریون ڈاکٹ کام کے اوپر جا کے جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی سب یہ ایک پیکج سبسکرائب کر سکتے ہیں پر منت کے حساب سے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ